نبسکار دوستوں آج میں بتاؤں گا کی کیمو تھرپی لگنے کے بعد میں جو بکھار آتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے ہرسپریل سے جب کیمو تھرپی دی جاتی ہے اس کے بعد میں سات سے دس دن کے بعد میں پیشنٹ کو کئی بار بکھار آ جاتا ہے اور وہ بکھار تیج ہوتا جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں کیا آپ کو مریض کو گھر پہ رکھ کے اس بکھار کے اترنے کا انجائر کرنا چاہیے یا ڈوکٹر کو دکھانا چاہیے اس کنڈیشن میں آپ کو ڈوکٹر کو دکھانا چاہیے ہوتا کیا ہے کہ کیمو تھرپی سے جب بلڈ کم پڑتا ہے اور اس میں خاص کر کیا ہوتا ہے ویڈ بلڈ سیلز کم پڑتی ہے جو ہماری روک پر تیرہو تیرہو تیر سمتہ بڑھاتی ہے وہ کم پڑ جاتی ہے تو وہ کم ہوتا ہے کہ انفیکشن کے چانس بڑھ جاتے ہیں تو سات سے دس دن پر سب یہ انفیکشن ہوتا ہے یا بکھار آنے سورو ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کئی بار نیوٹروپیلز بہت کم ہو جاتے ہیں تو فیبرائیل نیوٹروپینیا بولتے ہیں اس کو فیبرائیل بکھار آنے لگ گیا نیوٹروپینیا کی وجہ سے نیوٹروپیل کم ہونے کی وجہ سے اس کنڈیشن میں آپ کو ہر حالت میں کسی ان کسی ڈوکٹر کو وہاں آس پاس جو بھی ہے ان کو دکھانا ہوتا ہے اگر ٹی ایل سی بہت ہی ڈاؤن ہے تو پھر آپ اسپیسپک کینسر ہسپیڈل میں یا ان کی جیشن سے وہ ٹی ایل سی بڑھانے سے سمدھی ٹریٹمنٹ لینا ہوتا ہے ساتھ میں انٹیبائٹک اور اور ٹریٹمنٹ جو سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے وہ لینا ہوتا ہے لیکن یاد رکھیں اس میں خود کو کچھ نہیں لینا ہے صدح آپ کسی ان کسی ڈوکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد ہی ٹریٹمنٹ کی طرف بڑھنا ہے اور نہ اس کا ویٹ کرنا ہے کہ یہ بکھار ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائے گا نہیں دکھانا ہی ہوتا ہے اور اگر زیادہ دکھت ہے تو آپ کو تورانت کینسر ہسپیڈل میں آنا ہوتا ہے اچھا اب اگر مالو بکھار ہوا اور اس کے ساتھ میں خانسی بھی آنے لگی یا جیسے کمزوری اور آرہی ہے تو آپ کو بھینا ٹائم گمائے ہسپیڈل آنے ہوتا ہے یا ایسے لگے کہ کبھی جو اسکین پہ لال رنگ کے دھبے ہو گئے دھبے ہونے لگے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پلیٹ لیٹ کم ہو رہی ہے تو یہ بھی کیمو تریپی کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو ایسی سیچویشنز میں ہمیں ہماری ہسپیڈل میں کنسلٹ کرنا ہوتا ہے اور جو بھی پروپر ٹریٹمنٹ ہے وہ پورا لینا ہوتا ہے دنیا بات